نبسکار دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سبانس کلاس میں ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں اردوارسک کچھا گیارہ ہندی کا پیپر یہ ہے آپ کا پیپر تین گھنٹے کا ہوگا دوستو سو نمبر کا پیپر اور اس پیپر سے سمبندے سب ہی مہتپون پرسنل لے کر آئے ہیں دوستو یہ تھی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویل آئیکن کو آن کر دیجئے گا دوستو یہ پیپر آپ کے اردوارسک پریشہ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا یا آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویل آئیکن کو آن کر دیجئے گا پہلا question دیکھ لیجئے دوستو گدھ ویڈا کی سنکھیا ہے کیا ہے تین ساتھ گیارہ پندرہ دوسرا بانمبر کوششن ہے دوستو نگری پرچانی سبا کی ستاپنا ہوئی تھی کب ہوئی تھی کس یوگ میں ہوئی تھی دوویدی یوگ میں چھائی وادی یوگ میں بھارتین یوگ میں یا پرگتی وادی یوگ میں ہم کی والے اس ویڈیو میں آپ کے لئے پرسن اور پرسن لے کر آئیں یا آپ کو کسی بھی پرسن کے آنسر نہیں آتا تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ہم آپ کو اس کوششن کا آنسر جبور پروائیڈ کروائیں گے دوستو ہندی کا پرثم ناٹک کون ساتھا دوستو ہندی کا پرثم ناٹک کون ساتھا دوستو اسے آپ کو بتانا ہے ہر کو پاتر کس کہانی سے سمبن دیتے ہیں ہر کو پاتر کس کہانی سے سمبن دیتے ہیں آکاز دیب بلیدان پراسچت یا سمیں فورٹ ویلیم کالیج کہاں استے تھے اس کو آپ کو بتانا ہے آگرہ کلکتہ مدراز پونہ کوششن نمبر دوسرا ہے دوستو پرگتی سیل لیکھک سنگ کی اسطاپنا کب ہوئی پرگتی سیل لیکھک سنگ کی اسطاپنا کب ہوئی سن 1943 سیزوی میں 1924 سیزوی میں 1936 سیزوی میں یا 1936 سیزوی میں دوہا کوز کی رشناکار ہیں دوہا کوز کی رشناکار ہیں کون ہے دوستو سبرپا لائیا رہپا اگلا کوششن ہے دوستو جان سری ساکھا کے پرتنے دی کبھی ہیں کون سین تلسی داس جیے سور داس نند داس یا کبیر داس دانمبر ہے ونہ پترکا کی بہنسا کیا ہے دوستو عبدی بہنسا ہے بوچھوی بہنسا ہے برج بہنسا ہے کھڑی بہنسا ہے دوہا کوز کی رشناکار ہیں سا نمبر ہے دوستو ہمالیا کا سندی وچھت کیا ہے دوستو یہ موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے دوستو بیری بیری موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے یہ آپ کے بورڈ پرشیہ کے لیے بھی امپورٹنٹ کوششن ہے تو آپ کو ہمالیا کا سندی وچھت تو آنے ہی چاہیے دوستو یہ دی آپ کو نہیں آرہا تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ہم ہمالیا کا سندی وچھت بھی بتائیں گے آپ کو دوستو کھا نمبر کہا دوستو نہیں ملکہ سبدوں کے بھبکتیاں یہ بچنوں کے انسار چھین کیجئے ندیسو کیا ہے ندیسو کونسی کونسا بچن ہے کونسی بھی بکتی ہے کونسا بچن ہے یہ آپ کو بتانا ہے دوستو آتمنے کونسی بھی بکتی ہے کونسا بچن ہے کوششن نمبر گیرہ کوششن نمبر گیرہ ہے دوستو نم نے لکھے سبد یوگموں کا صحیح عرص چن کر لکھئے پورس اور پرس کیا ہے دوستو نر ناری آدمی فارض کیا ہے دوستو اس کے آپ کو آنسر بتانا ہے سکل اور سکل نمبر لکھت میں سے کسی ایک سبد کو دو ارث لکھئے پے کرن یا ننگ کے دو دو ارث لکھنا ہے آپ کو نمبر لکھت واقعوں میں واقعوں کے لئے جو جنم جو وقتی جنم نہ لے اسے کیا کہتے ہیں جو دیکھنے میں یوگ نہ ہو آیوگ کہتے ہیں اسے دوستو گھر نمبر دوستو نمبر لکھت میں سے کنی دو واقعوں کو سدھ کر کے لکھے پرماتمہ کے انیکوں نام ہے کل وہ پرچھا میں بیٹھا چڑیا صبح بولتی ہے تیرے کو کیا چاہئے ان کے سب کے آپ کو یہاں نہیں بننا ہے دوستو تو ہمیں آپ بتائیے گا ہم آپ کو اس کے انصر پروائیڈ کروائیں گے آپ کے لئے بارمہ کوششن ہے ویر اتھوہ سنگار رس کی پریوانسہ ادھاران سہیت یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے دوستو ویر رس اور سنگار رس دونوں ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لئے ہافی ایرلی کی لئے تو ہے ہی دوستو اور فول ایگزام کے لئے بھی ایمپورٹنٹ ہے یمک اتھوہ نپراس الانکار کا لچھن ادھار سہیت چوپائی اتھوہ سوٹا چند لچھن ادھاران سہیت دو نمبر کے ہیں دوستو سوکل مکت ہیتو اپنے ودیالے میں پردھانچار کو ایک آویدن پتر لکھے سوکل مکت ہیتو فیس معافی کے لئے آپ کو پردھانچار کو برادنا پتر لکھنا ید ہی آپ کو پتر لکھنا نہیں آتا تو ہماری یوٹیوب چینل پر دیکھ لیجئے ہم نے پتر بہت سارے پتر ڈالے ہوئے ہیں آپ کا یہ پتر بھی ہمارے پر ڈالا ہوا دوستو اگلا ہے دوستو اپنے چھتر میں کانون بے ہستا کی بگنٹی استیتی میں دینک پتر کو سمپادن کو پتر کیسے لکھیں یہ پالا بھی پڑھا ہے دوستو ہمارے یوٹیوب ویڈیو پر اگلا ہے دوستو نم نے لکھتے میں ایسے کسی ایک وصہ پر اپنی بھنسہ سہلی سے نیوند لکھئے نیوند لکھنا ہے آپ کو بھرہشتہ چار پر آتنگ آباد پر ہمارے پردان منتری یا کرونا ایک چنوٹی پر کوششن نمبر تیسرا ہے دوستو کوششن نمبر تیسرے میں آپ کو چھانٹکی لکھنا ہے گند آنس کو پڑھئے ہوئے نیچے دیگئے پرشنوں کے اتر دیجئے آپ کو پڑھنا ہے اس اب آگے آلسی دیش میں کچھ اس سے پڑھنا ہے اور آپ کو ان کے آنسر دینے دوستو چوتھا کوششن ہے دوستو یہ پرشن آپ کے لئے most important ہونے والے ہیں دوستو تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا یہ دی ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا نمبر تیسرے میں ایک لیکھا کا سہتک پرچے دیتے ہوئے ان کی پرمک رچنائے لکھے سہتک پرچے کس کا دینا ہے راہول سنکین نے کا دینا ہے ڈاکٹر سمپورانند کا دینا ہے اور آچار ہزار پرسد دویدی جی کا دینا ہے نمبر لکھت میں کسی ایک کبھی کا سہتک پرچے دیتے ہوئے ان کی رچنائے لکھے مہا کبھی بیبوسر سور داس کو سوامی تلسی داس جی گا بلیدان اتھو آکاس دیپ کہانی کا سارانس اپنے سبدوں میں لکھے کوششن نمبر ساتھ ہے دوستو سو پٹھت ناٹک کے ادھار پر نمبر لکھت پیشنوں کے اتر دیجئے کوہاسا اور کرد کے نائک کا سچتر آن کا اور مان کا سچتر سارانس گروڑ ناٹک کا وسیستہ ہے سوٹ پوٹر ناٹک کی راجکمان ناٹک کی وسیستہ ہے کوششن نمبر آٹھ ہے دوستو نمبر لکھت سنسکرد گردھانسوں کو ایک سندرف سہت ہندی کا نواد کیجئے دونوں کو پڑھنا ہے آپ کو سندرف سہت ہندی کی گاکھا کرنی ہے دوستو کوششن نمبر نومہ ہے نمبر لکھت محاملو کی لوکوکتیوں میں اسے یہ کارت لکھ کر واقع پریوک کیجئے آس سامان صرف پر اٹھانا آنکھوں کا تارہ ہونا کنگھالی میں آٹا گیلا آنکھیں فیرنا یہ دی آپ کو کسی بھی کوششن کا انصار نہ ہے تو ہمیں کمنٹ کریں گے ہم آپ کو اس کا انصار پروائیڈ کر رہیں گے دوستو یہ دی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دی چینل کو سسکرائبر دیجئے بھی لیکنوں آن کر دیجئے